امیبا اور پیرامیشیم یونی سلولر میکروسکوپک ارگنیزمز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دونوں پلانٹ کے گروپ سے ہے یا اینیمل کے گروپ سے ہے یا کسی دوسرے گروپ سے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیبا جنس کا نام ہے یعنی امیبا گروپ کا نام ہے اور امیبا جنس میں کئی سپیشیز ہے یعنی امیبا کے کئی اقسام ہے اسی طرح پیرامیشیم جنس کا نام ہے یعنی پیرامیشیم گروپ کا نام ہے اور پیرامیشیم کے جنس میں کئی سپیشیز ہے یعنی پیرامیشیم کے کئی اقسام ہے لیکن امیبا اور پیرامیشیم دونوں کو پلانٹس میں اس لئے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ امیبا اور پیرامیشیم یونی سلولرز ہے اور پلانٹس ملٹی سلولرز ہے امیبا اور پیرامیشیم ہٹرو ٹرافک ہے یعنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے جبکہ پلانٹس آٹو ٹرافک ہے یعنی اپنا خوراک خود تیار کرتے ہیں اسی طرح امیبہ اور پیرمیشیم کے سیلز کے اردگرد سیلوال نہیں ہوتا جبکہ پلانٹس کے سیلز کے اردگرد سیلوال ہوتا ہے امیبہ اور پیرمیشیم کو اینیملز کے گروپ میں بھی نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ امیبہ اور پیرمیشیم یونی سلولر ہے اور اینیملز ملٹی سلولر ہوتے ہیں اینیملز کے کچھ دوسرے خاصصیات بھی امیبہ اور پیرامیشیم میں نہیں ہوتے تو اب امیبہ اور پیرامیشیم کو کون سے گروپ میں رکھیں گے امیبہ اور پیرامیشیم کو پروٹوزوہ کے گروپ میں رکھا جاتا ہے اور پروٹوزوہ گروپ کو پروٹیسٹا کے گروپ میں رکھا جاتا ہے مطلب کہ امیبہ اور پیرامیشیم جو ہے وہ پروٹیسٹا کے گروپ سے ہے اور امیبہ اور پیرامیشیم مکمل اینیملز تو نہیں ہیں لیکن امیبہ اور پیرمیشیم انیمل کی طرح ہوتے ہیں مطلب کہ امیبہ اور پیرمیشیم انیمل سے میچ کرتے ہیں تو امیبہ اور پیرمیشیم جو ہے وہ انیمل لائک پروٹیسٹس ہے مکمل انیمل نہیں ہے لیکن انیمل لائک پروٹیسٹس ہے یہ پرانے کلاسیفیکیشن کے مطابق امیبہ اور پیرمیشیم کو پروٹوزوہ میں رکھا جاتا ہے اور پروٹوزوہ کو پروٹیسٹر میں رکھا جاتا ہے اور یہی پرانا کلاسیفیکیشن ٹیسٹس اور انٹریوز میں فالو ہو رہا ہے لیکن لیٹسٹ جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے مطابق امیبا کا تعلق امیبوزوہ گروپ سے ہے اور پیرامیشیم کا تعلق سیلیو فورا گروپ سے ہے